بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اکیس میں جو کہ منقض ہو رہا ہے ابو دبی کے میدانوں میں جی تو پاکستان کی ٹیم بھی بالکل ہے تیار اور پاکستان کے حوالے سے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کی ہسٹری کے حوالے سے آپ کے سامنے چھوٹا سا ریکارڈ پیش کرنے جا رہا ہوں اور اس کے بعد جو آنے والے ورلڈ کپ میں پاکستان کی کیا پلیننگ ہے کیا پاکستان کے جیتنے کے کتنے بھی حیثت چانسز ہیں کیونکہ پاکستان اس وقت جا رہی ہے بلکل فل پیاری کے ساتھ اور اپنے پچھلے تمام ریکارڈز کو مدد نظر رکھتے ہوئے پاکستان اچھی کارکردگی دکھانے کے لیے بلکل تیار ہے بابر آزم کی کپتانی میں جو کہ اب انڈیا کو ہراکار اپنی اس تاریخ کو بھی چینج کرنے کا فل ارادے کے ساتھ جا رہے ہیں جی تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب اور پاکستان کو ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ ہسٹری میں جو سب سے اہم ریکارڈ ہے جو اور کسی ٹیم کے پاس نہیں ہے پاکستان کی ایک زبردست آؤٹسٹینڈنگ کارکردگی کے حوالے سے اس پہ ایک چھوٹی سی نظر آپ کے سامنے دہراتے چلتے ہیں تو اس سے پہلے کے چلتے ہیں ویڈیو کی جانب اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ جو کہ آنے والی کرکٹ ہے بہت زیادہ کرکٹ آ رہی ہے اس حوالے سے آپ کو ہر اپ ڈیٹ ملتی رہے حبر ملتی رہے تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب جی بلکل پاکستان نے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ ہسٹری میں ایسی کارکردگی دکھائی ہے ایسا ریکارڈ ہے پاکستان کے پاس جو دنیا کی اور کسی ٹیم کے پاس نہیں ہے پاکستان کا ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں بہت اچھا ریکارڈ رہا ہے پاکستان دنیا کی وہ واحد ٹیم ہے جس نے لگاتار چار مرتبہ ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے سیمی فائنلز کے لئے کوالیفائی کیا یہ پاکستان دنیا کی وحد ٹیم ہے جس نے یہ ریکارڈ اپنے نام کیا ہے پاکستان پہلا ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ جو کہ کھیلا گیا ساؤتھ افریقہ میں دو ہزار سات میں منقض ہوا اس میں پاکستان نے کوالیفائی کیا سیمی فائنلز کے لئے اور وہاں سیمی فائنلز میں اپنی حریف نیوزی لینڈ کو پہلا سیمی فائنل ہرا کر پاکستان نے کوالیفائی کیا اپنا فائنلز کے لئے اس کے بعد دو ہزار نو میں ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ ہوا جو کہ منقض ہوا انگلینڈ میں یوکے کی سرزمین پر یہ ٹورنامیڈ ہوا وہاں پہ بھی پاکستان نے سیمی فائنلز کے لئے کوالیفائی کیا اور وہاں سیمی فائنلز میں اب پاکستان کا سامنا ہوا زبردست اور اس وقت کی ایک تگری ٹیم بڑے نامز پر مشتمل تھی یہ پلینگ الہیمن ساؤتھ افریقہ ساؤتھ افریقہ کے ساتھ پاکستان کا مقابلہ ہوا اور پاکستان اس میں بھی سرحر ہوا میرے حیال میں پاکستان میں آج بھی یہی کہتا ہوں کہ پاکستان نے وہ ورلڈ کپ ضرور جیتا تھا فائنل ضرور جیتا تھا لیکن اس سارے ورلڈ کپ کا بہترین میج جو تھا وہ سیمی فائنل تھا بڑی پاکستان نے وہ کامیابی حاصل کی تھی ایک بڑی ٹیم تھی گریم سمیت کی کپتانی میں نیوزی لینڈ کے اپنا سوری ساؤتھ افریقہ کے بڑے نام شامل تھے اس پلینگ الہیمن میں جسے پاکستان نے شکست دے کر فائنل کے لیے کوالیفائی کیا جس میں نام تھے گریم سمیت کیپٹن تھے اس کے ساتھ جیک کالس تھے ہرشل کیپس اے بی ڈی ویلئرز ڈیلس ٹیم جیسے بڑے نام پر مشتملیت تھی پلینگ الہیمن ساؤتھ افریقہ کی جسے پاکستان نے ہرا کر فائنل کے لیے کوالیفائی کیا تھا اور فائنل میں ٹاکرا ہوا تھا سری لنکا کے ساتھ جو کہ پاکستان نے ایک اچھے مقابلے کے بعد اپنے نام کر لیا تھا اس کے بعد ایک سال بعد تقریبہ نو سے دس ماہ کے بعد یہ تیسرا ورلڈ کپ ارگنائز کیا گیا آئی سی سی کی جانب سے بوجہ دو ہزار گیارہ کے او ڈی آئی ورلڈ کپ کی وجہ سے یہ ورلڈ کپ تھوڑا جلدی کرنا پڑا تھا کیونکہ شیڈیول کے مطابق یہ ورلڈ کپ دو ہزار گیارہ میں ہونا تھا تو دو ہزار گیارہ میں چونکہ ورلڈ کپ تھا او ڈی آئی کا تو اس حوالے سے یہ تھوڑا سا پہلے آئے ارگنائز کرنا پڑا آئی سی سی کو جس کی پاکستان کو چیمپینشپ کی جو حکمرانی تھی وہ تقریبہ نے نو سے دس ماہ ہی ملی اس کے بعد پاکستان کو دوبارہ اترنا پڑا ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ ٹائٹل کے لیے دو ہزار دس میں جی بلکل تو اس میں پاکستان نے بھی تیسری مرتبہ مسلسل گئے سیمی فینل کے لیے کوالیفائی کیا جہاں پاکستان کا ٹاکرہ ہوا تھا اسٹریلیا کے حلاق جو کہ ایک یادکار میچ ہے پاکستان کے فین کے لیے ہرٹ بریک میچ تھا جو کہ ایک اچھے مقابلے کے بعد شاہدہ فریدی کی کپتانی میں سیمی فینل کے لیے پاکستان کوالیفائی کیا اور اچھا ٹاکرہ ہوا دبردست میچ ہوا پاکستان اس میں ان لکی رہا جیتا ہوا میچ پاکستان کے ہاتھوں سے نکل گیا تھا سیمی فینل جو کہ لاسٹ آورن میں سعید اجمل والا ایک مہنگا اور تاریخی آور جو کہ پاکستانی فین کے دلوں پہ آج بھی وہ ایک ڈسپوائنٹمنٹ کی صورت میں موجود ہے کپ میں پاکستان نے سیمی فینل کے لیے کوالیفائی کیا تھا دو ہزار داسم اس کے بعد نیکسٹ ورلڈ کپ جو کہ ارگنائز ہوا سری لنکا کے میدانوں میں یہ پہلا ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ تھا جو کسی ایشین ملک میں ہو رہا تھا تو وہاں پہ بھی پاکستان نے چوتھی مرتبہ لگاتار سیمی فینل کے لیے کوالیفائی کیا وہاں پاکستان کا ٹاکرہ ہوا میز بانڈ ٹیم سری لنکا کے حلاف تو محمد حفیظ کی کپتانی میں یہ ٹیم اتری تھی اس ورلڈ کپ میں تو وہاں بھی انلکی رہے کہ سیمی فینل میں پاکستان کو اشکست کھانا پڑی لیکن بلہیر کے پاکستان نے چوتھی مرتبہ دو ہزار بارہ میں سیمی فینل کے لیے کوالیفائی کر کے ایک زبردست ریکارڈ اپنے نام کیا تھا اور اس کے ساتھ پاکستان دنیا کی پہلی ٹیم بن گئی تھی جس نے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ ہسٹری میں لگاتار چار مرتبہ سیمی فینل کے لیے کوالیفائی کریا ہو اس میں دو مرتبہ تو فائنلسٹ رہی اور دو مرتبہ سیمی فینل تاکہ پاکستان کی دوڑ رہی جی تو اب اس کے بعد دو ہزار چوتہ کا ورلڈ کب ہوا وہاں بھی پاکستان کی میلی جولی کارکرنگی تھی لیکن ہم لکی رہے کہ سیمی فینل کی دوڑ سے پہلے ہی پاکستان کو بائن ہونا پڑا دو ہزار سولہ اس کے بعد افریدی کی کپتانی میں ایک مرتبہ پھر پاکستانی تیم میدان میں اتری اور ایک دو مشکوک تھوڑے سے میچز کی وجہ سے پاکستان سیمی فینل کی دور سے پہلے ہی کورنامنٹ سے اٹھ ہو گیا اور اس کے بعد اب ورلڈ کپ ہونے جا رہا ہے پانچ سال بعد قریباً بیچ میں دو ہزار نائنٹین ورلڈ کپ کے لیے بھی پاکستان سوری ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ جو ہے اسے تحیر کا شکار بنی اس کے بعد لاسٹ یئر جو کہ ورلڈ کپ ہونا تھا وہ کوویڈ نائنٹین کے وجہ سے ڈیلے ہوا اور اب فائنلی پاکستان کھیلنے جا رہا ہے ورلڈ کپ دو ہزار اکیس میں ابو دبی کے میدانوں میں جو کہ کچھ ہی دنوں کی دوری پہ ہے تو کل کی تازہ حبر کے بعد پاکستان کی پلینگ الیمن پہ زمیداریاں تھوڑی سی اور زیادہ بڑھ گئی ہیں جو کہ میوزی لینڈ کی طرف سے ایک ڈسپوائنٹمنٹ ایکٹ کیا گیا جس کی وجہ سے اب پاکستان بورٹ تو کرے گا ہی کرے گا آئی سی سی کے پلیٹ فارم پہ اور جو بھی انٹرنیشنل پلیٹ فارم اسے ملتے ہیں اتجاج کرنا ہی اسے پڑے گا لیکن آن دا فیلڈ آن دا گراؤنڈ پلینگ الیمن پہ زمیداری آگئی ہے کہ وہ ایک پاکستانی کی وہاں پینمائنگی کر رہے ہیں اور پاکستان کی طرف سے کھیل پیش کرنے جا رہے ہیں اور اگر اچھا کھیل پیش کرتے ہیں تو یہ ایک مصبت سٹیپ جائے گا پوری دنیا کے پاس کہ اگر آپ پاکستان سے کرکٹ چھین رہے ہیں لیکن پاکستان میں جذبہ ابھی بھی موجود ہے تو بات کر لیتے ہیں پاکستان کی کارکردگی کے حوالے سے اور پاکستان کی پلینگ الیمن جو کھیلنے جا رہی ہے جو سکوارڈ اعلان ہوا ہے اس حوالے سے کہ پاکستان کے کتنے فیصد جیتنے کے یہ چانسز ہیں یہ تو جب سے سکوارڈ کا اعلان ہوا ہے لوگوں میں مایوسی کی لہر ضرور پھیلی ہوئی ہے اور تقریباً ہر دوسرا تیسرا بندہ جو ہے وہ کرٹیسائز کر رہا ہے تنقید کر رہا ہے سکوارڈ پہ سلیکشن پہ لیکن میرے حیال میں یہ تنقید اور کرٹیسائزم کا جو سلسلہ ہے یہ یہاں پہ ہتم ہو جانا چاہیے کیونکہ ٹھیک ہے ہوتا ہے آپ کسی چیز سے اگری نہیں کرتے اس کے بدلے میں آپ اپنا ارگیو دیتے ہیں کہ یہ نہیں یہ ہونا چاہیے تھا اس بندے کی جگہ فلانک ہونا چاہیے تھا لیکن وہ ایک لیمٹ تھا اس کے بعد فائنل ہو چکا ہے سکوارڈ میں بھی ایک دو چانس ہیں بھی پاکستان کے پاس دس اکتوبر تک کہ کوئی تبدیلی ہو جائے ہو جاتی ہے تو بہتر نہیں بھی ہوتی تو بھی بہتر ہے کیونکہ اب گرین شرڈ بھی پاکستان کی طرف سے فائنل ہو چکی ہیں ٹی ٹوینٹی کے لیے تو اب وہ جو نام جو سلیکٹ ہوئے ہیں وہ اب جا رہے ہیں اس گرین شرڈ میں تو وہ گرین شرڈ جو ہے وہ ہوگی پاکستان کی وہ پاکستان ہے اس پہ ہر چیز ہتم ہو جاتی ہے تو پلیز آپ اپنے اس سکوارڈ کو بیک کریں اور ہوپولی رہیں انشاءاللہ اگر ہارنا ہوتا ہے تو بڑے بڑے سٹارز کے ساتھ بھی آپ ہار جاتے ہیں اور اگر جیتنا ہے تو ان پلیئرز کے ساتھ بھی آپ جیت سکتے ہیں کیونکہ ان پلیئرز میں ایبیلٹیز ہے پرفارم کرنے کی اس سکوارڈ میں چار سے پانچ نام ہیں جو میچ وینر ہیں تو کسی کے نام سے بھی آپ یہ میچ جیت سکتے ہیں ٹی ٹونٹی ہے بیس آور کا یہ کھیل ہے تو کوئی بھی ایک اچھی پرفارمس جو ہے وہ آپ کو میچ جتوا سکتی ہے اپنی کرنے جا رہے ہیں بابر آزم اور محمد رزوان ان کی طرف سے اگر اچھا سٹارٹ آپ کو ایک مل جاتا ہے سات سے آٹھ رنز پار آور تو میرے حیال میں سات آٹھ رنز جو ہے وہ پار آور نکالنا ان دونوں کے لئے کوئی بھی مشکل نہیں ہے ایک بونٹری فی آور اور اس کے بعد ریننگ بیٹوین دا وکٹ کر کے تین سے چار رنز اگر یہ دونوں حاصل کر لیتے ہیں جو کہ دونوں میں برپور صلاحیت ہیں تو سات سے آٹھ رنز پار آور یہ حاصل کر لیتے ہیں تو اس طرح پہلے دس سے بار آور میں اگر ستر سے اسی رنز پاکستان ٹیم چھوڑ لیتی ہے تو اس کے بعد اچھے پلیر پاکستان کے پاس موجود ہیں جو ہیٹنگ بھی کر لیتے ہیں مشتیل شاہ ہے محمد حصوری عاصف علیہ ہے محمد حفیظ ہے سوئے مقصود ہے ان کے ایک سے دو اچھے اور جو ہے وہ پاکستان کو ڈیڑھ سو سے اوپر لے جا سکتے ہیں وسیم جونئر کی ایڈنگ ہوئی ہے پاکستان سکوارڈ میں بہت اچھا ایڈ ہے فاہی مشرف کی جگہ انہیں ایڈ کیا گیا ہے بولر بہت اچھے ہیں گر لنگ سے ان کی بال کو جو اچھال ملتا ہے وہ دبائی کی وکرز پہ بہت ڈینجرس ثابت ہو سکتے ہیں بولر اس کے بعد بیٹنگ اچھی کر لیتے ہیں فیلڈنگ اچھی کر لیتے ہیں پلیئر کا جذبہ بالکل برپور ہے حسن علی نے بھی اعلان کر دیا کپتان بابرازم کے بعد جنہوں نے نیڈیا کو ہرانے کا اندیا دیا کہ ہم انشاءاللہ اس میچ پہ فوکس کر کے جا رہے ہیں اور اس طرح تریح بدلنے کی برپور صلائیت رکھتے ہیں تو پلیز آپ لوگ گبرائمات اپنے سٹار پہ ہاپ رکھیں امید رکھیں انشاءاللہ اچھے کی امید رکھیں تو پاکستان یہ ورلڈ کپ جیتنے کی برپور صلائیت رکھتا ہے میرے حیال میں کیونکہ محمد حفیظ کا اگر ایک اچھا سپیل آپ کو مل جاتا ہے تو وہ میچ وینر سپیل ثابت ہو سکتا ہے میچ آپ کا سارا چین کر سکتا ہے اس کے بعد نئی گیند سے گیند کرنے جا رہے ہیں شاہین شاہ فریدی اور ان کا ساتھ دیں گے حسن علی اگر ان کو یوٹیلائز کیا جاتا ہے نئی گیند سے تو شاہین شاہ جو کہ تھوڑا سا اوٹ آف ٹچ نظر آ رہے تھے دوبارہ فارم میں واپس آ گئے ہیں پچھلی دو سے تین ایننگ اگر ان کی دیکھیں وہی بال ان کا پڑھ کے اندر بھی آ رہا ہے باہر بھی نکل رہا ہے تو اگر وہ ارلی آف دائننگ ایک دو بریک تھرھو لے لیتے ہیں اس کے بعد محمد حفیز ہیں نئی گیند سے گیند کرنے کی اچھے بیلٹی رکھتے ہیں حارس روف اور وسیم جونیر یہ دو بڑے نام ہیں ان کو کس طرح استعمال کرتنا ہے یہ اگر کیپٹن اور ٹیم منجمنٹ ارنج کر لیتے ہیں انہیں بارہ سے تیرہ آور سے پہلے پہلے آپ نے نہیں لے کر آنا جب بارہ آور ہو جائے تو حارس روف یا وہ سیم جونیر جو بھی پلئنگ لیاں ان کا حصہ ہو اس میچ میں انہیں پرانی گیند تھما دی جائے اور ان سے امید کی جائے اور ان سے ڈیمانڈ کی جائے کہ آپ پلئے رول پلئے کرنے جا رہے ہیں عمر گلوالا پرانی گیند سے آپ اپنا لائن اور لینگت پر سوڑا سا فوکس رہا کے لینگت اپننگ کنٹرول کر کے اس پہ اگر حارس روف زور لگاتا ہے اور اس ڈلیور کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ایک اوٹسٹینڈنگ بولر ثابت ہونے جا رہا ہے اس کی ٹوئنٹی ویلڈ کپ میں حارس روف اور وسیم جونیر وسیم جونیر کے پاس اچھی پیس ہے لینگت پر اس کا بہت اچھا گینٹرول ہے لائن اس کے بہت بڑیہ ہے تو اگر وہ کامیاب ہو جاتا ہے جو گر لینگت پر اس کی بال پڑھ کے اس کو نیچرل باؤنس ملتا ہے وہ بہت زیادہ ڈینجر ہے اس سیچوئیشن میں جب بارہ سے تیرہ آور کا کھیل جا رہی ہے اور وہاں سے ٹیم ایک اچھا اینڈنگ سٹارٹ لینے جا رہی ہوتی ہے اور وہاں سے اگر یہ دونوں ایک سے دو بریک تھرور دلوا دیتے ہیں تو وہاں سے پاکستان کی میچ میں مزید گریفت مضبوط ہو سکتی ہے پھر ڈیپ تھوئی آور میں ایک مرتبہ پھر حسن علی اور شہین شاہ فریدی ہیں جو کہ اچھی ایڈنگ کر سکتے ہیں پاکستان کی جانب سے بل ہے تھرو آور داگر دیکھا جائے اوورال ساری آپ کی سیچوئیشن دیکھی جائے تو میرے حیال میں اتنی ناومیدی نہیں رکھنی چاہیے میڈل آنڈر کی اگر بات کر لی جائے تو ٹھیک ہے کافی کرٹیسیزم ہو رہی ہے کہ وہ شوئے ملک ہونا چاہیے تھا میرا بھی فیورٹ پلئر تھا وہ ہونا چاہیے تھا اسے فخر زمان کو ہونا چاہیے تھا آزم ہان کی ایڈنگ پہ تھوڑا سا ابھی بھی ڈاؤٹ ہے لیکن اب وہ پاکستانی کیٹ میں آ چکا ہے تو یہاں پہ کرٹیسیزم ہتم ہو جائے چاہیے کیونکہ اب ہمارا فوکس ہے صرف اور صرف کھیل پہ اگر یہی ٹیم جیت کہتی ہے تو ہم سب ایک ساتھ ہوں گے ان پہ جشن منا رہے ہوں گے تو کیوں نہ ہم تھوڑا سا پہلے ہی ان کو بیک کرنے چلے جائیں لیکن اگر ایک لوز آور مل جاتا ہے شوے ملک کھیل رہا ہے تو شوے ملک اگر اس لوز آور میں پندرہ سے سولہ رنز حاصل کرنے کی سرائیت رکھتا ہے تو اگر وہی لوز آور ملتا ہے خوشدل شاہ یا عاصف علی کو تو یہ دونوں اتنی قابلیت اتنی عبیٹی رکھتے ہیں کہ یہاں شوے ملک پندرہ سے سولہ رنز حاصل کر رہا ہے تو یہ دونوں بائیس سے پچیس رنز حاصل کر لیتے ہیں کیونکہ ملک کی جو شارٹ ہے جو چارز رنز کے لیے جاتی ہے ان دونوں کی پاور ہیٹنگ کی وجہ سے وہ شارٹ جو ہے وہ کنورٹ ہو سکتی ہے چھے رنز میں سوہ مقصود بہت اچھی فارم میں ابودابے کی وکرز میں انہوں نے بہت اچھی پرفارمز کا مظاہرہ کیا ہے تو رن ان کا بیٹ جو ہے وہ اگر رہا ہے ابودابے کے میدانوں میں تو ہپ فولڈی رہنا چاہیے انشاءاللہ کیپٹن بابر آزم پہ آپ کو امید ہونی چاہیے جس نے حالیہ اعلان بھی کر دیا ہے کہ انشاءاللہ ہم تاریخ بدلنے جا رہے ہیں ایڈیا کے حلاف انشاءاللہ آپ کو جیت کا توحہ دیں گے ورلڈ کپ میں اچھی پرفارمز دینے کا اندھیا بھی دے دیا ہے حسن علی نے تو پلیئرز کا جذبہ بالکل ہیں بلند تو انہیں بس ضرورت ہے ہماری سپورٹ کی بیک کریں انہیں کوئی بات نہیں انشاءاللہ جو بھی ہوگا اچھا ہوگا آپ پاکستانی پلیئرز ہیں گرین شرٹس کے نمائدگی کر رہے ہیں تو ہوپ بھولی رہیں انشاءاللہ بہتر ہوگا پاکستان زندہ بھول